اسلام علیکم جی مسجے ریل اسٹیٹ کے ساتھ میرا نام دانیال ہے اور آج جو آپ لوگ کے لیے ریل اسٹیٹ لے کے آؤں وہ یہ پانچ پرلا ڈبل سٹوری کا گھر ہے علی بلوک بحریہ ٹاؤن فیز ایٹ میں سب سے پہلے میں آپ لوگ کو اس کی ڈیمانڈ بتا دوں یہ گھر ایک کروڑ پچاسی لاکھ روپے میں اویلیبل ہے مارکٹ میں فور سیل کے لیے آن کیش انسٹالمنٹ پہ یہ گھر اویلیبل نہیں ہے آپ اس کی خوبصورت فرنٹ الیویشن دیکھ سکتے ہیں سلائڈنگ گیٹ لگا ہوا ہے اور کلر ڈیزائن آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں راک وال کا استعمال کیا ہوا ہے لیپٹ سائیڈ پہ اگر آپ کو میں اس کی گلی دکھاؤں تو یہ رستہ ہے فوٹ پاتھ ہلی بلوک میں نہیں بنے ہوئے یہ رستہ جو ہے یہ آکے یہاں سے اپروچ کرتا ہے اور اس کی جو گلی ہے وہ آگے سے بند ہے ابھی ہم کو میں اس کے اندر لے کے چلتا ہوں فائی بیڈروم کا یہ پانچ مللہ ڈبل سٹوری کا گھر ہے برینڈ نیو برینڈ نیو یہ گھر ہے ابھی اس کے اندر جا کے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا سہولیات ہیں کیا کیا فیچرز ہیں اور آپ کو دکھاتا ہوں سب سے پہلے جیسی آپ لوگ اس کے اندر چلتے ہیں آپ کو یہ گیٹ مل جاتا ہے اور یہ گیٹ جو ہے یہ سلائڈنگ ہے یعنی اس کو گلی میں لگنے کی کوئی خدشہ نہیں ہے لیفٹ سائٹ پہ آپ کو چھوٹا سا گارڈن ایریا مل جاتا ہے جس کو آپ ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ درخت لگا سکتے ہیں یہ اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح آپ لوگوں نے اس سے اوپر جانا ہے گاڑی کھڑی کرنی ہے جیسی آپ لوگ پورچ پہ پہنچتے ہیں تو چونکہ پانچ پر لگا یہ گھر ہے تو آرام سے یہاں پہ بڑی گاڑی ایک سیڈان کھڑی ہو سکتی ہے سیلنگ کا کام آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پورچ پہ ساری لائٹس ویارہ لگی ہوئی ہیں لیفٹ سائٹ پہ اگر آپ دیکھتے ہیں پانی کا ٹینکر موجود ہے یہاں پہ ہی موٹر لگے گی ابھی موٹر یہاں پہ لگی نہیں ہے لیکن موٹر آپ کو انسٹیلڈ ملے گی جس سے آپ پانی اوپر چڑھا سکتے ہیں نیچے بھی خوبصورت ٹائلز لگی ہوئی ہیں تاکہ گاڑی آرام سے کھڑی ہو سکے پانی اور بجلی اس گھر میں موجود ہے ابھی تک یہاں پہ گیس نہیں ہے لیکن گیس بھی چھیک مہینے تک یہاں پہ انسٹال ہو جائے گی اس کے بعد گھر کے اندر چلتے ہیں تو یہ دو دروازے آپ کو ملتے ہیں دروازے بھی ہارڈ وڈ میں بنے ہوئے ہیں اور اس کا جو کلر تھی میں وہ ڈارک براؤن رکھا ہوا ہے بڑے بڑے دروازے ہیں ایک لیفٹ سائٹ پہ درائنگ روم ہے رائٹ سائٹ پہ آپ کا مین دروازہ ہے جہاں سے آپ انٹر ہو سکتے ہیں مین دروازے سے آپ لوگ جیسی اندر انٹر ہوتے ہیں آپ کو سامنے ایک سٹیرکیس مل جاتا ہے جس پہ ماربل کا استعمال ہوا ہوا ہے سٹیرز پہ اور لیفٹ سائٹ پہ آپ کو یہ چھوٹا سا ٹی وی لاؤنج مل جاتا ہے جہاں پہ آپ صوفے لگا کے اور آرام سے ٹی وی ملائزہ کر سکتے ہیں اوپر آپ دیکھیں تو یہ سیلنگ ہے پریٹی بیسک سیلنگ ہے لیکن لائٹنگ کا استعمال بہ خوبی کیا ہوا ہے لیفٹ سائٹ پہ آپ کو یہ دروازہ مل جاتا ہے جس پہ آپ پارٹیشن کر سکتے ہیں یہاں پہ تاکہ تھوڑی سی پرائیویسی رہے ایک کھڑکی یہاں پہ دی ہوئی ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باہر کی طرف لگتی ہے اور اس پہ آپ دوگ دیوار کا ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں یہ بھی بیسک دروازہ مل جاتا ہے یہاں پہ آپ صوفے شوفے لگا کے برینڈ نیو گھر ہے تو آرام سے بیٹھ سکتے ہیں ٹی وی لاؤنج کا آپ ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ آرام سے ٹی وی پلیس کر سکتے ہیں رائٹ سائٹ پہ ایک پاودر روم دیا ہوئے یہ پاودر روم میں آپ کو اس کا سائز دکھاتا ہوں تاکہ جو گیس ہیں وہ آرام سے باہر سے ہی اس کو یوز کر سکیں پھر جیسی آپ سامنے دیکھتے ہیں تو آپ کو دو دروازے ملتے ہیں ایک دروازہ دیفنیٹلی کمرے میں جا رہا ہے اور ایک دروازہ جو ہے وہ کچن میں جا رہا ہے کچن سب سے امپورٹنٹ چیز ہے گھر کی سیکیورٹی سسٹم آپ دیکھ سکتے ہیں لگا ہوا ہے کچن میں جیسی آپ لوگ انٹر ہوتے ہیں تو کچن کا کام کافی بہتر کیا ہوا ہے کافی اچھے کیبینٹس لگے ہوا ہیں یہ آپ کلر تھیم اس کا دیکھ سکتے ہیں ریڈ ہے تقریباً برگرنڈی سٹائل ہے اور اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ہوئی ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ساری ایسیسریز اس میں موجود ہیں یہ میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں یہ سارا کچھ ہائیڈرولک ہے پھر یہاں پہ ایک برطن دھونے کے لیے فوسیل لگا ہوا ہے اس دروازے سے آپ جیسی باہر چلتے ہیں تو آپ کو ایک گیلری بھی مل جاتی ہے اس کو میں کھولتا ہوں اس گیلری سے ایک تو ما شاء اللہ ہوا بڑی اچھی آتی ہے پھر یہ گھر بیک اوپن ہے یعنی بیک پہ اس کے کوئی گھر نہیں بنے گا تو بیک پہ آپ کو کھولی ہوا آرام سے وینٹیلیشن کے لیے مل سکتی ہے یہ آپ کی بیسیک لانڈری ہے جس کو آپ یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ بھی بڑے بڑے ٹینکس لگے ہوئے پانی کے مل جاتی ہے بلکل پیچھے گھر نہیں ہے پیچھے گھر نہیں ہے پیچھے گری نے دیا ٹھیک ٹھیک جیسی آپ لوگ پھر کچھن سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کو وہی ٹی وی لاؤنج خوبصورت نیچے سپینش ٹائل کا استعمال کیا ہوا ہے پھر لیفٹ سائیڈ پہ آپ اوپر چلتے ہیں ماربل سٹیر کےس سے اوپر آپ جیسی آتے ہیں تو اوپر آپ کو تین کمرے ملتے ہیں سیدھے سیدھے اس طرح بنے ہوئے جس میں آپ ڈیفرنٹ فیملیز کو سٹے کروا سکتے ہیں سب سے پہلے میں لیفٹ پہلے کمرے میں چلتا ہوں جس کا فرنٹ جو ہے وہ لگتا ہے جو روڈ ہے اس پہ اس کو بھی کافی خوبصورت ڈیزائن کیا گیا ہے وال کا ڈیزائن آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں لائٹنگ کا بہخوبی استعمال کیا گیا ہے اوپر آپ سیلنگ دیکھ سکتے ہیں پھر یہاں سے ایک دروازہ اس کے ٹیرس پہ لگتا ہے ٹیرس میں آپ لوگوں کو دکھایا تو اس ٹیرس میں آپ آرام سکون سے بیٹھ کے اور سامنے موسم انجوئے کر سکتے ہیں چائے کافی پی سکتے ہیں رائٹ سائٹ پہ اس بیڈروم کا واش روم ہے چونکہ یہ ماسٹر بیڈ ہے تو اس میں بارٹ ٹپ بھی لگا ہوا ہے اندر آپ یہ کیبینٹس دیکھ سکتے ہیں یہ واش روم کے اندر ہی ہیں تاکہ کمرے کی سپیس کو یوٹلائز نہ کیے جائے کمرے کو کھلا کھلا بیو دیا جائے یہ آپ واش روم دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت بنایا ہوئے بارٹ ٹپ یہاں پہ لگا ہوا ہے اگزاست فیر انسٹیلڈ ہے یہاں پہ یہ بارٹ ٹپ ہو گیا یہ سینیٹری بھی بہت اچھی یوز گئی ہے یہ تھا اس کا ماسٹر بیڈروم ابھی میں آپ کو باقی دو کمروں میں لے کے چلتا ہوں یہ جو کمرہ ہے اس کی کیبینٹس جو ہیں واش روم کے سامنے ہیں کافی بڑی بڑی کیبینٹس ہیں تاکہ سٹورج کا کوئی پرابلم نہ ہو کمرے کا سائز بھی اچھا خاصہ ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اسی کے سامنے بالکل اس کا واش روم ہے اور ایک کھڑکی باہر کی طرف دی گئی ہے تاکہ چونکہ یہ گھر بیک اوپن ہے تو آپ کو یہاں سے لائٹ اور یہاں سے ہوا آ سکے یہ اس کا واش روم ہے اب یہ ایک کامن واش روم ہے یعنی اس روم کا بھی یہی واش روم ہے اور ادھر سے ہی آپ دوسرے روم میں انٹرو سے دیکھیں یہ دیکھیں چونکہ پانچ برلہ کا گھر ہے تو یہ کمرہ تھوڑا چھوٹا ہے اور اس کو آپ as a children's room یوز کر سکتے ہیں یہاں سے بھی ایک کھڑکی باہر بیک اوپن کی طرح اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس گھر کی کوئی بھی ڈیل بنانے کے لیے اب ہمارا نمبر نیچے شو ہو رہا ہوگا ویڈیو میں آپ اس نمبر پر رابطہ کر کے اس کو وزرٹس کر سکتے ہیں اس گھر کی کوئی نہ کوئی ڈیل بنا سکتے ہیں ابھی میں آپ کو اوپر لے کے چلتا ہوں یہ دروازہ اوپر کھلے گا تو آپ کو اس کو آپ بند کر کے سٹوری سپیس کی طرح یوز کر سکتے ہیں کافی بڑی چھت ہے اور یہ دیکھیں یہ ٹینکی لگی ہوئی ہے جہاں پہ پانی یہ بیسک ٹینکی ہے ہر گھر میں تقریبا یہی یوز ہوتی ہے یہ ایک سٹور روم اوپر دیا ہوا ہے اس کو آپ ازا سٹور روم بھی یوز کر سکتے ہیں اور ازا سرونٹ روم بھی یوز کر سکتے ہیں جو کہ پانچ مطلبہ گھر میں اگر ہو تو وہ کافی امپورٹنٹ فیچر ہے یہ اس کا ہوتھروم ہے سرونٹ کا دیکھ سکتے ہیں یہ اس گھر کا کمپلیٹ ٹور تھا تو ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس گھر کی کوئی بھی ڈیل بنانے کے لیے آپ ہمارے چینل سبسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں تاکہ میکسیمم لوگوں تک یہ انفرمیشن پہنچ سکے تینکیو اللہ حافظ موسیقی